بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی جائیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور چلیں اب میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں میں نے ایک ریویو دیکھا ایس پی پلس ٹو کا ایک کسٹمر نے ریویو دیا ہوا تھا ویڈیو دیکھی میں نے یوٹیوب پر اب وہ کسٹمر یہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایس پی پلس ٹو شہزاد کا جو موڈل ہے ویکیوم پمپ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موڈل ہے کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ یہ ڈونکی پمپ کا متبادل ہے حالانکہ جس طرح سے ڈونکی پمپ پانی کھینچتا ہے یہ جو ویکیوم پمپ ہے یہ پانی اس طرح سے نہیں کھینچ رہا اب وہ اپنی طور پر وہ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن جب میں نے وہ ریویو دیکھا اور میں نے یہ گوھر کیا کہ انہوں نے کیا مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا پمپ جو جنونلی ڈونکی پمپ کا متبادل ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی مسٹیک کی جس کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ شاید کمپنی جھوٹ بول رہی ہے ڈونکی پمپ کا متبادل ابھی تک کوئی نہیں نکلا حالانکہ میرا دس سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ڈونکی پمپ کا جنون متبادل ایس پی پلس ٹو شہزاد پمپ ہے اس کو میں ثابت بھی کروں گا آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو جو ریویو دوں گا اس میں میں آپ کو بقاعدہ جو ہے اس کو پانی سک کروا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جیسے ڈونکی پمپ پانی لائن سے دور سے کھینچتا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ڈیمو دوں گا کہ جو ویکیوم پمپ ہے وہ بھی دور سے پانی کھینچ کے لاتا ہے تو ابھی میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف کہ وہ بھائی نے مسٹیک کیا کی وہ جو کسٹمر یہ کلیم کر رہا ہے کہ کمپنی نے کہا ہے کہ یہ پانی سک کرے گا بلکل اس طرح جس طرح ڈونکی پمپ کرتا ہے لیکن یہ پانی سکشن نہیں کر رہا اس میں مسٹیک انہوں نے یہ کی کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کا آپ کو تھوڑا سا نولیج ہونا ضروری ہے پھر ہی وہ چیز بہترین پرفارم کرے گی مثال کے طور پر میں نے یہ مائک لگایا ہوا ہے اس پر آپ کو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ گرین لائٹ کا کیا مقصد ہے اور اگر میں کس بٹن کو دباؤں گا تو یہ گرین لائٹ اون ہو جائے گی اور اسکرین لائٹ اون ہونے سے کیا ڈیفرنس ہوگا تو میرے لیے یہ مائک بلکل کار آمد نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی چیز آپ جو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں نولیج لازمی ہونا ضروری ہے پھر ہی وہ چیز اپنے بہترین انداز میں پرفارمنس دے پائے گی تو چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے گلتی کیا کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی پلس ٹو ویکیوم پمپ شہزاد کمپنی کا یہ پمپ ہے اس کا ریویو جو ہے میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی موجود ہے آپ ضرور وہ ریویو بھی دیکھئے گا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اب آپ اس پمپ کو دیکھئے جب اس پمپ کو آپ پانی پر فٹ کریں گے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس کے جو آگے پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے پانی سے فل کرنا ہے جب بھی آپ یہ پمپ پہلی بار فٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس ٹینکی کو پانی سے لازمی فل کرنا ہے اگر آپ اس کی ٹینکی پانی سے فل نہیں کرتے اور آپ اس کو چلا دیتے ہیں تو یہ بلکل بھی پانی سکشن نہیں کرے گا پانی کھینچنے کی صلاحیت اس کی اون ہی نہیں ہوگی تو یہ کس طرح سے پانی کھینچے گا پھر آپ کہیں گے کہ کمپنی نے غلط گائیڈ کیا ہے یہ پانی نہیں کھینچتا لیکن ایسی کوئی بات نہیں جب تک آپ اس کی یہ ٹینکی پانی سے پہلی بار فل نہیں کریں گے تب تک یہ پانی نہیں کھینچے گا بلکل یہی چیز ڈونکی پمپ میں بھی ہوتی ہے اگر آپ نیا ڈونکی پمپ پر چیز کر کے لاتے ہیں اور اگر آپ پہلی بار اسے فٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر والے ہیڈ میں پانی اگر نہیں بریں گے تو ڈونکی پمپ بھی سکشن نہیں کرے گا ڈونکی پمپ بھی پانی کھینچ نہیں پائے گا اس لیے جو سب سے ضروری بات میں نے ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پمپ یوز کرنے سے پہلے اس کو یوز کرنے کا تھوڑا سا طریقے کار پتا ہونا چاہیے اور مستقبل میں بھی اگر آپ کا پمپ پانی کھینچنا چھوڑ دیتا ہے آپ نے ایس پی پلس ٹول گیا ہوا ہے یا ڈونکی پمپ آپ کے گھر میں چل رہا ہے لیکن وہ پانی نہیں کھینچ رہا تو اس صورت میں جو مین ایشو آتا ہے وہ اس کا اوپر والا ہیڈ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے پانی سے ری فل کرنا ہے اور دوبارہ سے اپنا پمپ چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پانی آ جائے گا یہ وہ سلوشن ہے جو اس کسٹمر نے پلائن نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے لگا کہ یہ ڈونکی پمپ کا متبادل نہیں ہے حالانکہ ڈونکی پمپ کی پرفومنس اس ایس پی پلس ٹو ویکیوم پمپ کی پرفومنس سے کم ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈونکی پمپ میں آپ کو تیل ڈالنا پڑتا ہے اس کی وال بوکیاں چینج کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈونکی پمپ کی آپ کو انچی سی آواز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ویکیوم پمپ میں نہ آپ کو کوئی آئل ڈالنا پڑنا ہے نہ اس کی کوئی مینٹیننس ہے نہ اس کی کوئی وال بوکیاں وغیرہ چینج کرنی ہے اور اس کا کوئی شور نہیں ہے بلکل بے آواز پمپ ہے یہ اس کی کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانی برنے کی کپیسٹی اور صلاحیت جو ہے وہ ایس پی پلس ٹو میں ڈونکی پمپ سے بہت زیادہ ہے اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ بھی ابھی تک ڈونکی پمپ یوز کر رہے ہیں تو آج ہی اپنا ڈونکی پمپ چینج کروائیں اور ایس پی پلس ٹو شہزاد پمپ یا ٹائگر کا ٹائگر کمپنی بہت اچھی جا رہی ہے اس کا ایس پی پلس ٹو پمپ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ماسٹر کمپنی کا ویکیوم پمپ ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو لازمی ہماری شوپ کو وزٹ کریں الرحیم وارٹر پمپ کینچی مین فروزپل روڈ پر ہماری شوپ جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے اور ڈسکرپشن میں اور کومنٹ میں میں آپ کو اپنی شوپ کا اڈریس اور کونٹیکٹ نمبر بھی دوں گا کسی بھی طرح کی آپ کو پریشانی یا مشکل کا سامنا ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ کا خیال ضرور رکھیں صبح نو سے لے کر رات نو بجے تک ہماری سرویس اویلیبل ہے بعض لوگ رات گیارہ یا بارہ بجے کال کرتے ہیں اور ان کی کال ریسیب نہیں ہوتی یا اگر آپ ایسے ٹائم پر کال کرتے ہیں جس ٹائم کو کسٹمر ڈیلنگ کی جا رہی ہے تو اس ٹائم پر آپ کی کال ریسیب نہیں ہوتی تو پلیز آپ اس کو بودھر نہ کریں بلکہ آپ اگنور کریں اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ ہم سے ممکن ہو جائے گا تو ابھی یہ تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے اچھے اچھے پمپس سے ریلیٹڈ ریویوز آپ کو میں دیتا رہوں گا اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور ریگولرلی ہماری ویڈیوز واج کر رہے ہیں ان سب کا بے حد شکر گزار ہیں ہم اور آپ سے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو میں کچھ کمی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کمی سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم ڈے بائی ڈے امپرویمنٹ لاسکیں آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ریویو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ